دیکھیں جی یہ چودہ اگست انیس سو سنتالیس کو پاکستان بنا تھا اور پندرہ اگست اور سولہ اگست کی درمیانی شب جو ہے وہ چور جو ہے وہ میرے نانا کے گھر میں داخل ہوئے تقریباً ایک سو پچاس تولے سونا تھا پاکستان بننے کے بعد پہلی ایف ای آر جو درج ہوئی وہ ہماری ایف ای آر ہے انہوں نے کہا جی کہ یہ تو بریٹش دور کا معاملہ ہے اس وقت پھر میں نے انہیں یاد دیانی کروائی آج تقریباً ہم تیسری نسل ہیں اور یہ چوتھی نسل ہیں جو انصاف مانگ رہے ہیں 76 سال سے موجودہ آئی جی ڈاکٹر عثمان صاحب کا تعلق ہے تو ہم نے یہ ان کی شورت سنی ہے اور وہ عام آجمی کو انصاف دینے کی بات کرتے ہیں ڈیجنل پاکستان کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پیس کیجئے تاکہ آپ ہر ویڈیو سے باخبر رہ سکیں تاریخ پہ تاریخ تاریخ چودہ آگست 1947 کو کیام پاکستان کے وقت پاکستان کی تاریخ میں چوری کا پہلا مقدمہ درد ہوا 76 سال میں شہری کی تیسری نسل بھی انصاف حاصل نہ کر سکی چنیوٹ کے شہری حکیم اشرف کے گھر سے ڈیڑھ سو تولہ سونا نگدی اور قیمتی کپڑے چوری ہوئے مقدمہ کی پیروی کرتے نانا نانی مامو اور والدہ سب وفات پا گئے تو انصاف کے لیے مدعی کا نواسہ میدان میں اتر آیا آئی جی پنجاب کو چوری کی برامگی کی درخواست دی تو ڈی ایس پی نے کہا کہ چودہ آگست 1947 کو بریٹش گورنمنٹ تھی آپ انصاف کے لیے برطانیہ چلے جائیں تو چلیے جانتے ہیں شہری ساجد اسماعیل سے کہ وہ انصاف کے لیے کہاں جائیں گے آپ یہ بتائیے گا کہ یہ جو آپ چوری کا ذکر کر رہے ہیں آپ نے آئی جی پنجاب کو کیا درخواست دی ہے اور اس کے پیچھے کیا مقصد ہے دیکھیں جی یہ چودہ آگست 1947 کو پاکستان بنا تھا اور پندرہ آگست اور سولہ آگست کی درمیانی شب جو ہے وہ چور جو ہے وہ میرے نانا کے گھر میں داخل ہوئے رمضان کا مہینہ تھا وہ چھت پر سوئے ہوئے تھے اور چور جو ہے وہ گھر میں آئے انہوں نے تالے توڑے اور بوسکی کے سوٹ اور اس میں تقریباً ایک سو پچاس تولے سونا تھا اور کافی سارا گھر کا سمان تھا قیمتی سمان تھا اس وقت کے حساب سے بھی لاکھوں روپے کا سمان تھا جو چور لے کر چلے گئے تو میرے نانا جو ہے وہ لالیا میں سکول ڈیچر تھے وہاں پر انہوں نے جا کے تھانہ صدر اس وقت ہوتا تھا پورے زلہ کا ایک ہی تھانہ تھا اس وقت تو تحصیل تھی تو تھانے میں درخواست دی اور ایک اپلیکیشن ہوگی اس وقت چنیور جو تھا وہ تحصیل تھی جو جھنگ جو تھا وہ ڈسٹک تھا آج جو ہے چنیور دوہزاہ نو میں جو ہے وہ زلہ بن گیا اور اب بھی وہ اس تھانہ صدر موجود ہے اچھا تھانہ صدر میں آپ نے وہ اپلیکیشن سببیٹ کروای اس وقت میں اور اسی وقت جو ہے وہ ایف ای آر ہوگی چونکہ اس وقت تھانہ سٹی نہیں تھا یہ اس کی چوکی تھی تفتیش کے لیے جو ایسے چوہ صاحب تھے انہوں نے یہاں پر بھیئی دی وہاں پر تفتیش ہوتی رہی تفتیش کے بعد ادم پتہ کر دی گئی آج تقریبا ہم تیسری نسل ہیں اور یہ چوتھی نسل ہیں جو انصاف مانگ رہے ہیں چھتر سال سے پاکستان بننے کے بعد پہلی ایف ای آر جو درج ہوئی وہ ہماری ایف ای آر ہے ایک سو سنتالیس اس کا مقدمہ نمبر تھا اس سے پہلے جو ایف ای آر درج ہو رہی تھی وہ بریٹش دور کی تھی جو پاکستان بننے کے بعد پہلی ایف ای آر ہوئی ہے وہ ہماری ایف ای آر ہوئی ہے اور اس کے بعد اس پر آج تک نہ کوئی کاروائی ہوئی ہے آج اب آپ نے جو ہے یہ آپ کہہ رہے ہیں پاکستان بننے کے بعد پہلی ایف ای آر ہے اب آپ یہ بھی بتا دیں کہ آپ نے آئی جی پنجاب کو جو اپلیکیشن موو کی ہے تو آئی جی پنجاب کو جو آپ نے اپلیکیشن موو کی ہے وہ کسی وجہ سے آپ نے اپلیکیشن جو ہے وہ آئی جی پنجاب کو موو کر دی کیا آپ آئی جی پنجاب سے کیا امید لگے کہ آ دیکھیں آپ کے والد تھے آپ کے والدہ تھی آپ کے نانا تھے نانا بو تھے نانی تھی سارے تھے اس وقت انہوں نے نہیں آپ آج آج آپ چھتر سال بعد جو کہ ہمیں پاکستان کے بعد اس آئی جی سے آپ نے کیا امید ہے کہ اس آئی جی نے آپ نے کیا دیکھا کہ آپ نے اسی کے اوپر جا کے ان کو جا کے اپلیکیشن ہو کر دی حالانکہ اس سے پہلے بھی آئی جی سے اس سے پہلے بھی سیاسی گورنمنٹ بھی تھی اس سے پہلے آپ یہ کہہ لیں کہ مارشاللہ کا دور بھی تھا مشرف صاحب کا دور بھی تھا لیکن آج اس آئی جی کے بعد آپ نے کیا امید ہے دیکھیں پہلی تو بات یہ ہے کہ ہم آج نہیں گئے ہم انیس سو سنتالیس میں ہی گئے ہانے میں ہماری ایف ای آر درج ہوئی پولیس وعدہ وحید کرتی رہی کہ ہم آج کرتے ہیں کل کرتے ہیں جہاں تک موجودہ آئی جی ڈاکٹر عثمان صاحب کا تعلق ہے تو ہم نے جو ان کی شورت سنی ہے اور وہ آم آدمی کو انصاف دینے کی بات کرتے ہیں تو اس حوالے سے ہم نے بھی اپلیکیشن موو کی ابھی تک تقریباً دس دن ہو گئے ہماری اپلیکیشن کو ابھی تک کوئی اس کی جو ہے وہ کاروائی نہیں ہوئی نہ ہمیں بلائی گیا ہے کہ جو ہے اس پر جو ہے وہ کاروائی کی جا اور ہماری برامبگی کی جائے اچھا اپنے طور پہ آپ لوگوں نے کوئی ایسا نہیں مقامی پولیس کے ساتھ کوئی اپنا ملے نہیں ہیں کہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ آئی جی سے جانے سے پہلے کیا مقامی پولیس کے ساتھ آپ نے کوئی رابطہ کیا تو آپ کیا انہوں نے کہا کہ اس وقت کیونکہ بریٹش گورنمنٹ تھی یا آپ جو ہے وہ گورنمنٹ پاکستان ہے تو انہوں نے کوئی آپ کوئی اس کا کوئی نہیں بتایا تب آپ نے آئی جی کے ساتھ رابطہ کرنی کوئی ہیں دیکھیں میں آئنوریبل آئی بی اس بھی سیٹی سرکل ہے ہمارے ملک زفر بٹو صاحب ان کے پاس جب ہماری اپلیکیشن گئی تو میری ان سے ملاقات ہوئی ان سے میں نے بات کی کہ ہماری برامگی کی جائے تو انہوں نے کہا جی کہ یہ تو بریٹش دور کا معاملہ ہے اس وقت پھر میں نے انہیں یاد جانی کروائی اور میں نے بات سمجھانے کی کوشش کی کہ انیس سو سنتالیس پندرہ آگست انیس سو سنتالیس میں پاکستان بن چکا تھا تو پاکستان کا لائی ہوگا پاکستان کے اندر ہی اس کی جو ہے وہ ریکووری کے لیے اپلیکیشن موگ کی جا سکتی ہے تو انہوں نے بھی یہی کہا اور پھر اس حوالے سے ہماری سینئر وقالہ سے بھی بات ہوئی تو انہوں ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ جو پولیس ہے وہ برامگی کروانے کی پابند ہے اس پہ آپ اپلیکیشن موگ کریں پھر ہم نے قانونی طور پر ہم نے اپلیکیشن موگ کی ابھی تک اس پہ کاروائی ہو رہی ہے لیکن ہمارے ساتھ کوئی اس کے بعد رابطہ نہیں ہوا ہم توقع رکھتے ہیں محترم عبداللہ ایمر ڈی پیو صاحب اور ڈی ایس پی سیٹی سرکل محترم ملک زفر بٹو صاحب ایس ایچو سیٹی صاحب اور آئی جی پنجاب سے کہ انشاءاللہ وہ ہمیں انصاف دیں گے اور پوری امید ہے کہ انشاءاللہ انصاف ملے گا سانجی صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کے نانابو جو ہیں جن ان کی ایک تو وہ سکول ٹیچر تھے اور آج کل جو سب سے بڑا پہلے سوال یہ ہوتا ہے کہ جناب آپ کے پاس اتنی دولت اتنی چیزیں کہاں سے آگئے انیس سو سینتالیس کے اندر آپ بتا رہے ہیں ڈیڑھ چھو تولے یا ایک سو بیس تولے جو ہے وہ زیور جو ہے ان کے پاس تھا اور دیگر سمان جو اس کے اندر لکھا ہوا ہے وہ سارا کچھ تھا تو اس دور میں اتنا زیادہ سمان کہاں سے آگیا ہے دیکھیں جی پہلی تو بات یہ ہے کہ میرے نانا ابو بزنس بھی کرتے تھے سکول ٹیچر بھی تھے اور وہ حکمت کا بھی بڑے معروف حکیم تھے حکیم محمد اشرف صاحب تو ان کا حکمت کا بھی کام تھا اور پورے سلاتے کے اندر وہ آنوریبل شخصیت تصور کیے جاتے تھے اور بزنس مین تھے تو ظاہر ہے وہ جو ان کی جمع پونجی تھی اس وقت گھروں میں ہی ہوتی تھی کیونکہ پاکستان نیا نیا بنا تھا بینکنگ کا اتنا کوئی وہ سیٹ اپ موجود نہیں تھا گھر کے اندر ہی سارا سمان تھا تو وہ سونا بغیرہ لاکرز بغیرہ اس وقت نہیں ہوتے تھے تو گھر کے اندر ہی سارا سمان تھا آپ اس بات سے اندازہ لگایا ہے کہ بیس جوڑے وہ بوسکی کہتے تھے وہ کپڑے کا بزنس کرتے تھے ساتھ وہ حکمت بھی کرتے تھے وہ سارا گھر کے اندر ہی سمان تھا اور وہاں پر لے کر سلے تھے اچھا ایک اور بات بتائیں جب آپ نے مقدمہ درج کروا لیا تو کیا اس وقت جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کے سکول ٹیچر بھی تو اس وقت بھی الحمدللہ اسازہ کی بہت زیادہ رسپیکٹ کی جاتی تھی تو اس وقت جو آپ کے سکول ٹیچر بھی تھے ساتھ بزنس بھی تھے ان کے اچھی شورت کے حمل بھی تھے تو اس وقت انہوں نے جا کے کوئی جا کے جھانگ یا ڈی ایس پی کے ساتھ یا چینکوں کے تحصیل تھی ڈی ایس پی تو یہاں بھی بھی تھی لیکن چلے اس وقت ڈسٹرک پولیس افسر کے ساتھ یا ان لوگوں کے ساتھ کوئی میل ملاب نہیں ہوا یا اس کے بعد جو ہے جب ان کی آہ دنیا سے رخصت ہو گئے انتقال ہو گئے تو کیا اس کے بعد جو ہے ان کے بچوں میں سے یعنی کیا آپ کے اماموں وغیرہ کوئی انہوں نے کوئی اس کی پرسو نہیں کی اس مقدمے کی یا اس کے بعد نہیں چلے دیکھیں جی اس کے اس کے بعد جو جب ہمارا مقدمہ درج ہوتا ہے ریکارڈ یہ بولتا ہے کہ سجادہ خوکر نامی ایک شخص تھا جو گواہ تھا اس کی بقیدہ مثل کے اندر گواہی لگی ہوئی ہے اور جو بک نمبر ہے اس بک نمبر کے اوپر اندراج ہے اس کے اوپر ساری تفتیش لکھی جا رہی ہے کہ ہم جو ہے تفتیش کر رہے ہیں اس حوالے سے پھر آگے جا کے تقریباً ایک سال کے بعد اس کو عدم پتہ کر دیا جائے اور چھتر سال کے بعد آج تک وہ عدم پتہ ہی ہے ایک سکول ٹیچر جو مامارے وطن ہے وہ چھتر سال سے انصاف کی توقع رکھے بیٹھا ہے اور انصاف مانگ رہا ہے اس کے بعد اس کی اولاد مانگ رہی ہے اس کی بیٹیاں مانگ رہی ہیں اس کے جو آہ نواسیں ہیں وہ مانگ رہے ہیں اور آگے جو چوتھی نزل ہے یہ بھی مجھے تو اس بات سے کوئی امید نہیں نظر آتی کہ شاید کوئی معاملہ حال ہو لیکن آہ ڈاکر عثمان صاحب سے تو ہم اب پوری توقع رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ وہ معاملہ حال ہوگا آج تک اس چوری کے بعد یہ بھی سیچویشن سامنے آئی ہوئی ہے کہ کیونکہ برادری کے اندر معاملات دیارتی علاقے تھے تو دیارت یہ بھی پوزیشن ہوتی تھی کہ شاید کسی رشتہ دار نے کر دی ہو لیکن کیا ہوا 76 سال بعد سے آئے تک ان کو کوئی پتہ نہیں چلا تو آج بھی اس امید کے ساتھ تیسری نسل جو ہے وہ پنجاب پولیس سے امید لگائے بیٹھی ہے کہ ہمیں انصاف ملے گا ہمیں ہمارے چوری کا سمان ملے گا اور یہ ادم پتہ پڑی ہوئی ہے اتنی اچھا ایک اور بات یہاں پہ آگئی کہ اتنے زیادہ کیسز ادم پتہ کی وجہ سے پڑے ہوئے ہیں چوریاں ہو رہی ہیں سارا کچھ ہو تو آپ کو جانا کیا ہوش آگیا کہ آپ اس کے اوپر کھڑے ہو گئے دیکھیں سب سے پہلے تو ہم نے اپنے لائر سے بات کی جو انہوں نے پوری ایف ای آر پڑھنے کے بعد سب نے مشاورہ کیا اور وہاں مشاورت کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ ہمیں جو ہے وہ برامرگی کے لیے اپلیکیشن دینی چاہیے پھر ہم نے اپلیکیشن موو کیے چھہتر سال پہلے بھی ملزم ناملوم تھے آج بھی ملزم ناملوم ہیں یہاں جب ہم بات کرتے ہیں لوگوں سے تو لوگ کہتے ہیں یہاں تو لوگوں کو ناملوم قتل کر کے چلے جاتے تو ان کا ناملوم کا پتہ نہیں چلتا اب چوری کی واردات ناملوم جو ہے وہ سلسلہ چلتے ہیں یہ ہمارا بات ہے کہ اتنے زیادہ ملک کے اندر کیسز جو ہیں وہ دم پتہ پڑے ہوئے ہیں ان کے اوپر دھول مٹی پتہ نہیں کیا کچھ جن چکا ہے اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں بڑی امید ہے اور ڈاکٹر عثمان صاحب سے ہمیں بڑی امید ہے کہ انشاءاللہ ہم اس کیس پہ دھول نہیں پڑھنے دیں گے کوشش کرے انسان تو کیا نہیں ہو سکتا تو ہم اس کوشش میں ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں ہمارا حق ملے گا ہم پچھلی نسل کو نہیں مل سکا دوسری کو نہیں مل سکا تو کم از کم تیسری نسل کو مل جائے انشاءاللہ ہم بڑی امید کریں گے کہ چوتھی تک نہیں جائے گا انشاءاللہ ہم اس کا جو ہمارے حق ہے وہ ہم مصول کریں گے اور ناملوم کو ناملوم نہیں رہنے دیں گے یہ بالکل ڈاکٹر عثمان میزہ سے آئی جی پنجاب کے ساتھ سے ان کو بہت زیادہ امید ہے ڈی پیو چنیوٹ عبداللہ احمد سے ان کو بہت امید ہے کہ وہ جو ہے ان کا جو چوری کا سمان ہے وہ برامت کروائیں گے اور ان کو انصاف ملے گا چھتر سال بعد جو ہے یہ انصاف کے توقع لیے بیٹھے ہیں اور پنجاب پولیس سے بہت سی امیدیں لگائے بیٹھے ہیں امید ہے کہ ان کے جو امیدیں ہیں وہ بارائیں گی اور لوگ جو ہے پنجاب پولیس ہے وہ ان کو چوری کا سمان برامت کروا کرے گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے جائے جی اللہ حافظ